السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم ناظرین آج کا موضوع ہے کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا حقوق دو طرح کے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جہاں تک تعلق حقوق اللہ کا ہے اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے لیکن جہاں تک تعلق حقوق العباد کا ہے تو یقینا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا اور مہر کا تعلق حقوق العباد سے ہے ایک انسان کے اوپر مہر واجب تھا کوتاہی سستی برتا رہا بلاخر موت آگئی اور وہ دنیا سے چلا گیا اس نے مہر ادا نہیں کیا انہیں یہ چاہیے تھا کہ باپ جب چلا گیا تو اس کی اولاد مہر ادا کرے تاکہ باپ پر آزام نہ ہو لیکن اولاد اتنی زیادہ نافرمان تھی کہ اس نے بھی مہر ادا نہیں کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ مہر اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے دیکھئے کہ مہر کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا اب تو سوائے اس کے کہ اس کی بیوی زندہ ہے اگر وہ معاف کر دے تب تو بات الگ ہے لیکن اس نے بھی معاف نہیں کیا اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی تو یقیناً آخرت میں اس کے بدلے اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور اس کی بیوی کو دی جائیں گی اس لیے ہمیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے جو مہر مقرر ہو فوری طور پر اس کی آدائیگی ہو تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ عمل کرنے والا بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ